زیلنسکی کو نیٹو سے ملے ہتھیار اب ختم ہو چکے ہیں لیکن ان کا جوش کم نہیں ہوا ریپورٹ ملی ہے کہ روس میں زیلنسکی کے خفیہ مشن ابھی بھی جاری ہیں کرائیمیا میں تیل ڈپو جلانے کے بعد پوتن کے دشمنوں نے ایک بڑا حملہ کیا اور اس اٹاک میں روس کی ایک بڑی مسائل فیکٹری جلا کر راخ کر دی گئی کیو سے کریب تیس سو کلومیٹر دھو روس کا پومپ شہر جہاں اس ستھیار فیکٹری میں آگ لگی تو موسکو میں ماتم پسر گیا پوتن ٹینشن میں آگ ہے لیکن اس آگ سے زیلنسکی اور بائٹن کے کلیجے کو بڑی ٹھنڈک پہنچی اس فیکٹری کی ایسی کیا خاصیت ہے جہاں آگ لگنے سے پوتن غم میں ہے اور ان کے دشمن بے انتہا خوش پوری کہانی آپ کو آگے بتائیں گے کیا اس آگ میں یوکرین کا ہاتھ ہے یا کرائیمیا کے تیل دیپو جلانے کے بعد زیلنسکی کی ہمت اتنی پڑ گئی ہے کہ انہوں نے روس میں گھس کر پوتن کی بہت اہم ہتھیار فیکٹری کو بھی خاک کر دیا ہے سچ جاننے سے پہلے زرہ اس آگ پر یوکرین کی سرکار کا جسن دیکھئے اس ویڈیو کو زیلنسکی کے گری منتری کے سلاکار انٹرن گیراشچینکو نے شیئر کیا ہے گریب سات سیکنڈ کے اس ویڈیو کو دنیا تک پہنچا کر یوکرین کی سرکار اتنی خوش ہے کہ مانو اس نے روس سے جنگ پتہ کرنے کا ساتھوں دروازہ پھور دیا یہ ہتھیار فیکٹری پوتن کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے آپ کو بس تھوڑی دیر میں بتائیں گے ابھی آپ کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ یہ ہتھیار فیکٹری ہے تو یہ ہتھیار فیکٹری موسکو سے قریب 1500 کلومیٹر دور پوم شہر میں ہے پوم شہر مدھی روس میں ہے یعنی بہت سوچ سمجھ کر اس کی جگہ چونی گئی ہے لیکن اس بہت اہم ہتھیار فیکٹری میں ان تیس اپریل کی رات قریب آٹھ بجے اچانک آگ لگ گئے اور پھر دیکھتے دیکھتے آگ کا دائرہ کافی دور تک پھیل گیا دھدھکتی آگ اور دھوئے کے گوبار سے ایسا قورام مچھا کی پوم سے موسکو تک سنسنی مچ گئے آپ اتنا جان لیجی کہ اس ہتھیار فیکٹری کے خاک ہونے سے روس اور یوکرین میں جنگ کی دشا اور دشا دونوں بدل سکتی ہے کیونکہ امریکہ کے جس ہمارس کے بلبوتے زیلنسکی کی سینہ روس کی طاقتور فوج سے خود کا بچاؤ کر رہی تھی پلٹوار کر رہی تھی روس کی اس فیکٹری میں اس ہمارس سے بھی پاورفول ہتھیار بنتے تھے یہ روس کی ایک لوتی فیکٹری ہے جہاں ہمارس کو جباب دینے والے ملرس بنائے جاتے تھے اس ہتھیار اور اسے بنانے والی فیکٹری سے زیلنسکی کے مددگار اس قدر دہشت میں تھے کہ اس پر پابندی لگا دی گئی تھی سینٹرل روس کے پوم شہر کی یہ وہی پی جے ایس سی موٹو ویلکہ پلانٹ فیکٹری ہے جو نیٹو دیشوں کی آنکھوں کی گرگری بنی ہوئی تھی لیکن اب آگ لگنے سے اس فیکٹری کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے روس کی سرکار کے مطابق آگ پر جلد سے جلد کابو پا لیا گیا کریمبلن کا دعویٰ ہے کہ آگ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا لیکن سوشل میڈیا میں وائرل تصویروں اور ویڈیو کی ذریعے پتنگ کے ستھیار فیکٹری کے پوری طرح سے برباد ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ پیچھے اس سی موٹو ویلکہ پلانٹ روس کی اکلوتی فیکٹری ہے جہاں ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم مل آرس بنائے جاتے ہیں یہاں ٹورنیڈو ایس اور ٹورنیڈو جی جیسے مل آرس کا نیرمان ہوتا ہے روس کے ان ہتھیاروں میں 120 کلومیٹر دور سے سٹیک نشانہ لگانے کا ماتتا ہے موجودہ جنگ میں مل آرس کا بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے یہ یوکرین کے خلاف روس کے اچھوک ہتھیاروں میں سے ایک ہے ہتھیاروں کے جانکار روس کے ٹورنیڈو ایس اور ٹورنیڈو جی کو امریکہ کے ہمار سے کہیں زیادہ طاقتور بانتے ہیں ان ہتھیاروں اور اسے بنانے والی فیکٹری سے یوروپین یونین اتنے تحشت میں آ گیا کہ دسمبر 2022 میں اسے بین کر دیا گیا کیونکہ یہاں بنے ہتھیار یوکرین کی جنگ میں نیٹو کے ہتھیاروں کے لیے کال ثابت ہو رہے تھے لیکن اب یہاں آگ لگنے سے زیلنسکی کے پچاس سے زیادہ مددگاروں نے راحت کی سانس لی ہے یوکرین کی جنگ میں روس نیٹو کے ہتھیاروں سے اکیلے مقابلہ کر رہا ہے دعوے چاہے جو بھی ہو لیکن سچ یہ ہے کہ زیلنسکی کے ہتھیار گودام خالی ہو چکے ہیں نیٹو کی سپلائی گرفتار دھیمی ہو چکی ہے جبکہ روس ہے کہ اس کا زور ہتھیاروں کے اعتبادن کو دو گنا کرنے پر ہے یوکرین میں روس کے حملے قریب سوہ سال سے لگاتار جاری ہیں ایسے میں ہتھیاروں کی مانگ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے زیلنسکی کے لیے پوتن کے بے شمار ہتھیاروں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے ایسے میں سوال یہ کیا اسی وجہ سے انہوں نے روس کے ہتھیار کارخانوں کو ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا جس دن پوم کی ہتھیار فیکٹری میں آگ لگی اسی دن یوکرین بورڈر کے قریب روس کے بریانسک میں ایک مال گاڑی پلٹ گئے ریلوے لائن پر دھماکے کی وجہ سے یہ حقصہ ہوا ایسے میں شک کی سل ایک بار پھر یوکرین کی طرف ہی جاتی دیکھ رہی ہے ابھی حال ہی میں اسی علاقے میں یوکرین میں گولے داگے تھے اس کی جب میں آ کر روس کے کچھ لوگ بھی مارے گئے تھے فروری 2022 میں یوکرین میں پتن نے سپیشل آپریشن لانچ کیا اس کے بعد روس کے آروپوں کے مطابق جاہے پومپو یا بریانسک ایسے حادثوں کے پیچھے یوکرین کا ہی ہاتھ رہا اس سے پہلے کرایمیا میں روس کے تیل ڈیپو میں بلاسٹ ہوا تو اس سے بھی یوکرین کا ہی حملہ بتایا گیا بیتے کچھ دنوں سے کرایمیا یوکرین کے ٹارکٹ پر ہے آئے دن یہاں یوکرین کی طرف سے ڈرون حملے ہو رہے ہیں 29 اپریل کو بھی گرایمیا کے سیدستو پول میں بڑا ڈرون حملہ ہوا نشانے پر روس کا بہت اہم تیل ڈیپو تھا یہاں ڈرون کے ڈکراتے بھائنگ کر دھماکہ ہوا دھماکے کی آباز اتنی ڈراؤنی تھی کہ لوگوں کا کلیجہ کام گیا آگ کی ان لپٹوں کو جس نے بھی دیکھا وہ سن نے رہ گیا دہشت سے بھر گیا پرون حملے کے بعد تیل ڈیپو میں آگ اتنی بھائنگ کر لگی تھی کہ قریب 11000 سکوار فیٹ کا علاقہ دھو دھو کر چلنے لگا سیلنس کی کھل کر ان حملوں کے زمیداری نہیں لے رہے ہیں لیکن وہ اتنا ضرور کہہ چکے ہیں کہ یوکرین کی آرمی بہت جلد گوس پر اب تک کا سب سے بڑا پلتوار کرے گی زمیدار شر JSON کہ یہ بھی جا رہا ہے کہ وقیئن کا پلٹوار شروع بھی ہو چکا ہے اس کے کئی سبو دی سامنے آچکے ہیں مسلک، کرائمیا، پور اور برایانس لیکن سوال تو یہ ہے کہ جب پوتن اپنے سب سے طاقتور احتیاروں کو آج بانی پر آ گئے تو یوکرین کا کیا ہوگا